بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رہی بسیم علی اگریرین اور اپنے چینل پر اپنے کاشتکاروں کو اپنے ناظرین کو اپنے ناظرین کو ویلکم کروں گا اس وقت خربوزے کے ایک فیلڈ میں مجود ہوں خربوزے کا فیلڈ ویزرڈ کیا ہے خربوزے کا فیلڈ ویسے ماشاءاللہ بڑا زبردست بہترین اچھا کھڑا ہے فروٹ اچھا بنا رہا ہے فروٹنگ کی طرف آ رہا ہے فروٹنگ فروٹ بنا چکا ہے بنا رہا بھی ہے تو پیکنگ اس سے کاشتکار کر رہے ہیں تو اس پر ابھی کچھ سپورٹ پر ڈاؤنی کا اٹیک نظر آیا تو اس پر کاشتکار کو ہم نے فنجی سا سپری بھی ریکمینڈ کیے ہیں اور وہ انشاءاللہ سپری کرے گا اس پر ہم نے پیراکلوس ٹوبنڈائی میں تھا مور اور مینکوزے پر ریکمینڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ رپیٹ کرنے میں جیسے چار پانچ دنوں بعد رپیٹ کرنے میں ایک آز سپری کی تھوڑی سی تبدیلی جس طرح آزوکسی پلاس ڈائی فینکونوزول بھی کر سکتے ہیں دوسرے ان میں سے ایک سکیپ کر گئے مینکوزے پر سکیپ کر کے یا پیراکلوس ٹوبنڈ اور ڈائی میتومورف سکیپ کر گئے کیونکہ خربوزے کی فصل میں ایسا ہوتا ہے کہ رپیٹڈ سپری جب آپ کرتے رہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد جب دوسرے ایک ہفتے آپ نے سپری ہیک کیا کچھ فنجی سائد اس کے بعد اگلے جب ہفتے بعد کرنا یا چار پانچ دنوں بعد سپری کرنا اس میں ایک آز سنجی سائیڈ تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو خربوزے کی فصل ہے وہ متاثر نہ ہو ڈاؤنی سے نہ ہو جھلساؤں سے نہ ہو اور دیگر فنجی سائیڈ بیماریوں سے خربوزے کے اکروب متاثر نہ ہو دوستو خربوزے کا کاشتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں خربوزے کا عام کچھ خربوزے کی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بڑا زبرداز اچھا فیلڈ ہمیں نظر آیا دوسرے کافی سارے فیلڈ سے ہم نے فیلڈ تو روز وزٹ کرتے ہیں خربوزے کا کیونکہ ہمارے پاس خربوزے کا یہ ایریا ہے خربوزے پر آج کل ہماری فیلڈ ہوتی ہے تو اس کاشتکار سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس نے یہ ورائیٹی کونٹس ہی لگائی ہوئی ہے اور اس نے فرٹی لائزر پلان کیا رکھا اور اس کے سپریے کیا کس طرح ترتیب یہ لے کے چل رہا ہے اور کیونکہ اس کا فیلڈ بڑا زبرداز اچھا کھڑا فروٹ بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور ابھی تک یہ فروٹ سیل کتنا کر چکا ہے اور یہ ایک ایک اکڑ سے پروفٹ کتنا ہر سال کماتا ہے کیونکہ یہ کاشتکار ادھر اس سیریے میں ہر سال خربوزے کی کاشتکاری کرتے ہیں اچھا بجان بتائیے گا خربوزے کے آپ اپنے فیلڈ سے کتنا مطمئن ہیں کون سی ورائیٹی لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خربوزہ بڑا زبردازت ہے جس طرح کا موسم ہے نا اس لحاظ سے تو لوگوں کے خربوزہ بلکل ہی ختم ہو گیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ یہ خربوزہ جو ہے نا وائٹ کنگ ہے سیپینٹ سیڈ کامپنی کا کورا شیئر کی ہے یہ سیپینٹ سیڈ کامپنی وائٹ کنگ ہے اس کا نام یہ سیز بھی بڑا زبردازت ہے اور بے ترین ہے اور اس پہ ہم جو ہے نا سپری جو ہے نا عبداللہ سیو والوں کی کر رہے ہیں تو زیادہ تر ہم ان کا میٹلک مینکوزے اور این پی کے وہ یوز کر رہے ہیں جس کے ساتھ یہ زبرداز شیننگ لائے ہوا ہے اور اس کے ساتھ اچھی خاصی محنت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اور ہمارا کوئی کام نہیں یہ جو ہے نا عبداللہ سیو والی جو کامپنی ہے نا یہ ان کے جو بھی پروڈیکٹ ہے نا وہ بہت اچھے ہیں کامال کے پروڈیکٹ ہیں یہ دیکھیں ہم نے سپریے کیا تھے بیچ میں پہلے اس میں پھال نہیں تھا اس کا جو ہے بران کیا ان کا میکچر کیا اس میں یہ اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا پھال آیا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ آج بلال بھائی آپ بتائیے گا فٹی لیزر جو کھاتے ہیں کھاتے کون کون سے آپ نے ڈالی ہیں آپ نے اس میں یوریا کے کتنی بیک ڈالے ہیں یا فاس فورس تھی ڈی اے پی ڈی اے پی ڈالی ہے یا ایم اے پی ڈالی ہے پٹاش کتنی ڈالی ہے اس سوالے سے بتائیے گا بھائی ان ڈی اے پی ہم نے دو بیگ ڈالے ہیں اور نیٹرو کی کمز کم چار بیگ ہو گئے ہیں چار سے پانچ بیگ ہو گئے ہیں اور ایک یوریا پائی ہے اور پٹاش جو ہے بیگ عبداللہ سیو والوں کا وہ بھی ایک ڈالا ہے اور ان کا جو فرکان ہے وہ بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے اس سے یہ بہتر ہوا ہے زبردار آخر میں بلال بھائی یہ بتائیے گا اس وقت جو کھربوزے کی مارکیٹ ہے کھربوزے کا ریٹ کیسا چال رہا ہے اور اس ریٹ سے کیا آپ مطمئن ہیں اور ایک اکڑ سے ایک کاشت کر کتنا پروفٹ کمارا ہے بھائی جان ریٹ کے لحاظ سے تو ہم نہیں مطمئن ہیں کیونکہ جتنا خرچہ اس پہ تقریباً اکڑ پہ دو سے ڈائی لاک روپیا خرچہ آتا ہے اور ریٹ کمز کم کمز کم جو ہے نا بتیسو پینتیسو ہونا چاہیے تھا جس سے جس کے مطابق ہزار بارہ سو پندرہ سو ریٹ چال رہا ہے اس پہ تو خرچے بھی نہیں پورے ہوئے اچھا پہلے تو ریٹ اتنی نہیں تھا تین ہزار پینتیسو تک تھا ابھی ڈاؤن ہوا ہے نا ابھی آج ہون ہو گیا تو اس میں مطلب یہ پریشان کو ہمارے کاشتکاروں کے لیے جو ابھی ریٹ چال رہا ہے باڑی پریشانی ہے بھائی جان یہ تقریباً بیس اکڑ ہے تو ڈائی لاکھ روپیا خرچہ کر لیں تو دیکھیں کتنا خرچہ بننا ہے تو یہ تو خرچہ بھی نہیں پورا ہو رہا ہے تھکے کے زمین ہے اس طرح خرچے کافی ہیں نہیں تھکے کے نہیں ہماری اپنی زمین ہے اچھا اچھا یہ بھی جو جنہوں نے تھکے پہ لیے وہ تو اپنا سر پھڑ کے بیٹھے ہیں صحیح مطلب خربوزے کا جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن آیا ہوا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کاش کر دوستو یہ خربوزے پر ایک معلوماتی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کی تاکہ آپ لوگوں کو معلومات دی جائے ہم امید کریں گے کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ معلوماتی ویڈیو ہم آپ لوگوں تک پنچاتے رہیں